اس نے تیسرا اور چوتھا بٹن دبایا اور فضاء میں سرخی نمدار ہو گئی حالانکہ اتنا فاصلہ تھا لیکن دماغوں کے ارتیاش صاف محسوس ہو رہا تھا اور شولوں کے بادل آسمان کی جانی پرواز کر رہے تھے یہ تھا میرا اندکام، یہ تھا میرا فیصلہ ریٹا نے کہا اور اس کے بعد ریموٹ کنٹرول ایک جانب اچھال دیا میں شدید سنسنی محسوس کر رہا تھا ریٹا کا یہ قدم میرے تصور سے بھی باہر تھا اور اس وقت میں اسے روکنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا تھا لیکن وہ وہ کر چکی تھی جو میرے تصور سے بھی باہر تھا یہ انتکام تھا عورت کا خوفناک انتکام اور یہ بھی ایک سچ ہے کہ میں نے جب بھی عورت کو انتکام لیتے ہوئے دیکھا روان روان کام گیا وہ بہت معصوم اور بہت سادہ فطرت کی مالک ہوتی ہے لیکن انتکام لینے پر اتر آئے تو پھر تو پھر اس سے زیادہ بیانک شہر ہوئے زمین پر دوسری نہیں ہوتی یہ میرا تجربہ ہے دفعہ تن ہی وہ ہو گیا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا ریٹا نے نہ جانے کہاں سے ایک پسٹول نکالا اور اپنی کنپٹی پر رکھا اور پھر اس کا ٹرائگر دبا دیا اس کی کنپٹی کے چیتھڑے اڑ گئے تھے اور اس کے بعد اس کے موں سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا وہ تڑپی بھی نہیں تھی اور ایک جانب لڑک گئی تھی میں نے گبرا کر اسے دیکھا اس کا جائزہ لیا وہ مر چکی تھی اس نے اپنی کہانی ختم کر لی تھی دیر تک میں سنسنی کا شکار رہا پھر مجھے بیچاری روبی یاد آئی وہ بھی انتقام کی آگ میں جلس گئی تھی مگر اب مجھے کیا کرنا چاہیے ایک طرح سے یہ کہانی ختم ہو گئی تھی مگر اب مجھے اس سارے جگڑے سے فرار ہونے کا موقع مل گیا تھا چنانچہ اس کے علاوہ اور کیا کرتا ایک گوڑا سمبالا اور ڈلانوں میں اترنے لگا اب مجھے سیلی ٹو تک جانے کے لیے راستے کی تلاش تھی لیکن آدھی رات کے وقت میں نے ایک ہیلیکاپٹر کو فضا میں گردش کرتے ہوئے دیکھا ہیلیکاپٹر سے شاید مجھے محسوس کر لیا گیا تھا فوراں ہی مجھے تیز روشنی کی زد میں لے لیا گیا اور اس کے بعد لوڈ سپیکر سے اوپر سے وارننگ دی گئی کہ میں فوراں اپنا گوڑا روک دوں اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دوں ورنہ مجھے گولیوں سے چلنی کر دیا جائے گا نجانے کون لوگ تھے یہ بہرحال میں نے گوڑے سے اتر کر دونوں ہاتھ بلند کر دیئے اور یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ وہ سرحدی فوجی تھے اور اس کے بعد مجھے سرحدی چھاؤنی پہنچا دیا گیا لیکن یہاں ایک نئی ہی کہانی میری منتظر تھی مجھے جس میجر کے سامنے پہنچایا گیا وہ مجھے دیکھ کر اچھل پڑا اور پھر اس نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ ہدایات دی تھی تھوڑی در کے بعد وہ ایک فائل لے آیا فائل کھولی گئی اور میں نے خود بھی دیکھا کہ اس فائل میں میری تصویر لگی ہوئی تھی میجر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میرا نام جہانگیر جمال شاہ ہے میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی ان کا رویہ ہی تبدیل ہو گیا تھا مجھے بڑے اعزاز کے ساتھ آرام کے لیے ہدایت کی گئی اور پھر انہوں نے مجھ سے اس دماکے کے بارے میں پوچھا میرے پاس اسے چھپانے کا کوئی جواز نہیں تھا البتہ میں نے یہ دیکھ کر کہ ان کے پاس میری فائل موجود ہے اور اس میں میری تصویر ہے کہانی کا انداز ذرا سا بدل دیا میں نے انہیں بتایا کہ میرے ملک نے مجھے یہاں کچھ ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے بیجا تھا لیکن وہ ایجنٹ مجھے دستیاب نہ ہو سکے جن سے مجھے تفصیلات معلوم ہونی تھی بعد میں میں نے خود ہی یہ تمام کاروائیاں شروع کر دی اور ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں اسلحے کا بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے میں نے ان لوگوں کو ان تین بڑے تاجروں کے نام بھی بتائے جو یہ کام کر رہے تھے اور وہ تمام تفصیلات جو روبی سے مجھے حاصل ہوئی تھی وہاں کھلبلی مچ گئی تھی فوجی میجر نے مجھے بتایا کہ وہ اس دماکی کی تحقیقات کر رہے ہیں اور اس نے یہ بھی بتایا کہ میرے ملک نے اس ملک سے تعاون کا فیصلہ کیا اور جہانگیر جمال شاہ کے بارے میں تمام ریپورٹ یہاں موجود ہیں جنرل حسن کا نام بھی سامنے آیا اور میں دل ہی دل میں ہس پڑا گویا میرا یہ کارنامہ بھی اس نہرے حرفوں سے لکھا جائے گا جس میں میرا کوئی دخل نہیں تھا اور اس کے بعد تو سب کچھ ہی تبدیل ہو گیا مجھے بڑے فوجی عزاز کے ساتھ سیلی ٹو لائے گیا جہاں مجھے جنرل حسن کا مبارک بات کا پیغاہ ملا اور جنرل حسن نے مجھے ہدایت کی کہ میں فوراں ملک واپس چل پڑوں چنانچہ لا تعداد انوکھی یادوں کو سمیٹھ کر بلاخر میں نے اپنے وطن کی راہ لی جہاں نتنے ہنگامیں میرا انتظار کر رہے تھے میری فطرت کا سب سے مضبوط پہلو یہ ہے کہ گزرے ہوئے وقت میں جو کردار میرے نزدیک آ جاتے ہیں وقت گزرنے کے بعد مجھے ان کی صورتیں یاد نہیں رہتی وہ لوگ جو ماضی کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں میرے خیال میں حال سے لطف اندوز ہونے کی اہلیت نہیں رکھتے جنرل حسن اور شہباز احمد صاحب دونوں نے ہی میرا استقبال کیا تھا اور مبارک بات کے توفان برپا کر دیئے تھے جنرل حسن نے کہا اس وقت جب مجھے اطلاع ملی کہ وہ ایجنٹ جو آپ کو یکے بعد دیگرے ملنے والے تھے اور جن کے سپرد یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی اپنی معلومات آپ کو فرام کریں گے ختم کر دیئے گئے ہیں تو ہم مایوس ہو گئے تھے کیونکہ آپ کو تو صورتحال کا علم بھی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود مجھے سنداز پر سخت اعتراض ہے میں نے کہا جی جی ہاں آئندہ میں کسی ایسے کیس پر کام نہیں کروں گا جن کی تفصیل مجھے پہلے سے معلوم نہ ہو شہباز احمد صاحب سے اس موضوع پر بات ہوئی ہے ہم آپ کے کہنے سے قبل اس پر اتفاق کر چکے ہیں لیکن اس کارنامے کو سر انجام دینے کے بعد آپ کی ایک ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے وہ کیا جناب میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا جی ایچ کیو میں آپ کی حیثیت کا تعین کر دیا گیا ہے اور وزارت خارجہ سے درخواست کی گئی ہے کہ آپ کو فوجی کاموں کے لیے مخصوص کر دیا جائے اور کسی بھی ایسے مسئلے میں اگر آرمی کو آپ کی ذرات پڑھیں تو آپ کے خدمات اسے حاصل ہو جائیں اس طرح آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو فوجی حیثیت حاصل ہو گئی ہے آپ کے قاوضات جی ایچ کیو میں طلب کر لیا گئے ہیں اور شاید آپ کو کوئی احزازی فوجی عہدہ بھی دیا جائے میں مسکرا کر خاموش ہو گیا جنرل حسن سے یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے کسی احزازی فوجی عہدے کی ضرورت نہیں ہے کام اگر میری پسند کے مطابق ہو تو یقیناً اسے سر انجام دوں گا اور اگر میری پسند اس میں شامل نہ ہوئی تو بھلا کس کی مجال کے مجھ سے کوئی کام لے لے ذمہ داری تو میں نے اپنے اہل خاندان کی بھی قبول نہیں کی تھی بہرحال مبارک بادوں کے پیغامات عارف کے الفاظ وصول کرنے کے بعد میں نے اپنی تمام ریپورٹ تھوڑی سی ذہانت کے ساتھ ان لوگوں کو پیش کر دی اور پھر فرصت ہو گئی عموماً ایسا ہی ہوا کرتا تھا کسی باقاعدہ فلمی ایجنٹ کی طرح جسے کوئی کارنامہ سر انجام دینے کے بعد کچھ دن کی چھٹی دے دی جاتی تھی اور دوبارہ جب کبھی اس کی تلبی ہوتی تھی تو وہ کسی سمندری رہاشگاہ یا کسی سائل پر اپنی سترہ محبوباؤں کے ساتھ موجود نظر آتا وہاں سے ٹیلی فون ملتا اور وہ کسی محبوبہ کا کان مرود کر اس کے کان میں اپنے بات سے بات کیا کرتا تھا یا کچھ اور بھی ایسے ذرائع جو بڑھتے ہوئے رجحانات کے ساتھ سامنے آتے جا رہے ہیں اس گفتگو کے لئے استعمال ہو سکتے تھے چنانچہ اپنی آرانگاہ میں پہنچنے کے بعد میرا ذہن سب سے پہلے ان چار نکموں کی طرف گیا جن کا دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا کمبختوں نے میری شریح حیثیت مکمل کر دی تھی ذرا سی تبدیلی کے ساتھ حالانکہ دوسری دنیا کی بات الگ ہے لیکن ہمارے ملک میں کون ایسا جالا تھا جو چار بیویاں بیق وقت رکھ سکے سوائے میرے لیکن میرا بھی طریقہ کار ذرا الگ ہو گیا تھا یعنی چار بیویوں کے بجائے چار عدد دوست پال رکھے تھے میں نے جو کمبخت بیویوں ہی کی طرح میری نگاہ اتفاعت کے منتظر رہا کرتے تھے اور ان کی تمام طرح پرورش کی ذیمہ داری میرے ہی شانوں پر تھی جس طرح سے ان کی کفالت کا بندوبست کرنا پڑتا تھا چاروں منحوس صورت وہی ملے جہاں ان سے ملاقات کی توقع تھی چاروں ہی نے نخرے دکھانا شروع کر دیے اور میرے پیٹ میں ہنس ہنس کے بل پڑ گئے میں نے فیصلہ کر لیا ہے توفیق نے گونسہ اٹھا کر کہا کیا بس میں کچھ بننا چاہتا ہوں زندہ بعد زندہ بعد دیکھو تم لوگ بھی توفیق کی نکل کرو اس کی تقلید کرو جو کچھ یہ کرے وہی کچھ تم کرو پوچھا بھی تم نے اس سے کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے کیا بن رہا ہے پوچھوں گا ہاں توفیق بتاؤ خدا نے تمہیں کیا توفیق دی ہے میں دلہ بننے جا رہا ہوں توفیق نے جواب دیا ہاں یقین کرو بات ہو گئی ہے ایک بزرگ ہے ان کی بیٹی ہے وہ مجھے گرد آماد رکھنا چاہتے ہیں کھانا پینا کپڑا اور سر چھپانے کا چھکانا گھر کے تھوڑے بہت کام کاج کرنے ہوں گے اور بس مزے ہی مزے گوڈ ویری گوڈ گویا تم گرد آماد بن رہے ہو ہم لوگ تو اسے منع کر رہے ہیں مگر یہ تیار بیٹھا ہوا ہے میں کہتا ہوں گرد آماد بننے میں آخر برائی ہی کیا ہے د آماد گھر میں ہو یا سڑک پر ہوتا تو د آماد ہی ہے گھر میں ہو تو شریف آدمیوں کی طرح اچھا بھی لگے گا کیا حرج ہے ہم تو تمہاری بات ہو گئی کب بن رہے ہو گرد آماد بس ذرا تھوڑی سی منظوری مل جائے باقی سارے کام تقریباً مکمل ہو چکے ہیں ان چاروں کے ساتھ واقعی ماضی کی یادیں تازہ ہو جاتی تھی ہاتھ میں شریک نہیں تھے البتہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کا کام کر ہی دیا جائے تاکہ ان کے لیے بھی زندگی کا کوئی راستہ بن جائے یہ بات تو میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے یہ کیے بغیر یہ لوگ اپنی زندگی کا آغاز نہیں کریں گے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا بھر طور وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا ایک شام ایک تقریب میں اکبر جمال شاہ صاحب سے ملاقات ہو گئی مجھے دیکھا تو خود ہی میرے قریب آگئے بہرحال بڑے بائی تھے میں نے دست بستہ سلام کیا گورتے ہوئے کہنے لگے شاید تم یہ بات بھول گئے ہو کہ تم نے ہمارے ساتھ بچپن گزارا ہے نہیں بائی جان بچپن کی ساری باتیں مجھے اچھی طرح یاد ہیں اور اس گھر میں تمہاری ماں اور باپ وغیرہ بھی موجود ہیں خدا اس گھر کو سلامت رکھے چرب زبانی سے کام لے رہے ہو یہاں سے کہاں جاؤ گے کوئی خاص پروگرام نہیں میرے ساتھ چلنا ہے تمہیں میں ایک لمحے کے لیے ہچ کچایا لیکن پھر تیار ہو گیا گھر والوں کو دیکھے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا اکبر جمال شاہ صاحب مجھے گھر لے گئے اور گھر میں میری آمد سے اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا تیمور جمال شاہ صاحب کو پتا چلا تو وہ چیختے چلاتے ہمارے پاس چلے آئے کیسے تشریف لائے ہیں آپ یہاں بھائی جان کی گاڑی میں آیا ہوں میں نے گردن جھکاتے ہوئے کہا کیوں آئے ہو بھائی جان لے کر آئے ہیں کیوں لائے ہو انہوں نے اکبر جمال شاہ سے پوچھا جی وہ ڈیڈی بس بہت دن ہو گئے تھے میں نے سوچا امہ سے ملاقات کرا دوں ہم امہ سے ملاقات کرنے کے لیے یہ خود نہیں یہاں آسکتے تھے بس ڈیڈی کیا کیا جائے کچھ عجیب کیفیت ہو گئی ہے لوگ نجانے کیا سوچتے ہوں گے تبصرہ کیوں کریں گے ہاں میں اسے ایک پل یہاں برداشت نہیں کر سکتا ڈیڈی تھوڑی سی رائت کر دیں خاک رائت کر دوں جانتے ہو کیا کر رہا ہے یہ پولیس کا مخبر بناوا ہے ان گٹیا لوگوں کی طرح جو زندگی میں کچھ نہیں کرتے بس ایسے ہی نکمے رہ کر ادھر ادھر سے مال مارتے رہتے ہیں بہت ہی معمولی پیمانے پر یہ کام کر رہا ہے اس لیے میں نے اسے یہ ساری تعلیم وغیرہ دلائی تھی امہ کی مداخلت سے صورتحال کچھ قابو میں آئی وہ ڈیڈی سے لڑنے پر آمادہ ہو گئی تھی آخر آپ کیوں ناخن سے گوشت جدا کرنے پر تلے ہوئے ہیں یہ بد گوشت ہے کیسا بھی ہو میرا ہی ہے امہ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ایک بات کان کھول کر سن لینا یہ اس چھت کے نیچے نہیں رہے گا باہر رہ لیا کروں گا ڈیڈی اگر آپ اجازت دیں تو میرا مطلب ہے سہن میں مجھ سے مزاق کرتا ہے ڈیڈی بپرے ہوئے انداز میں بولے نا نا نہیں نہیں میں نے خوف زدہ لہجے میں کہا ڈیڈی پاؤں پٹختے ہوئے چلے گئے اور امہ نے مجھے کسنا پیٹنا شروع کر دیا تو نے آخر کیوں ہم لوگوں کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے امہ میرا خیال ہے میں نے تو خود اپنی زندگی برباد کی ہے آپ لوگوں کے لیے زندگی برباد کر لی ہے نجانے کہاں کہاں واہی تباہی کرتا رہتا ہے اکبر جمال شاہ صاحب نے کہا بس بھائی صاحب سوٹ کسی لانڈری والے سے لے لیتا ہوں جوتے کہیں سے لے لیتا ہوں ذرا تھوڑی سی تفریقی عادت ہے کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہوں اسی بہانے مجھ سے بتمیزی کی تو اچھا نہیں ہوگا کمال ہے دیکھ رہی ہیں آپ میں کیا ہوں اس گھر میں بھائی صاحب خود مجھے یہاں لے آئے ہیں گھر لاکر ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں ڈیڈی الگ گالیاں سنا کر چلے گئے ہیں بس ایک آپ ہیں جن کی جوتیوں کے سائے میں میں پل رہا ہوں امہ زارو کتار رونے لگی تھوڑی دیر تک گھر کے ماحول سے لطف اندوز ہوتا رہا سب لوگ سمجھاتے رہے پولیس کی مخبری سے منع کیا گیا یہ بھی کہا گیا کہ کسی مسئلے پر میں ڈیڈی کے آڑے آ گیا تھا اس وقت سے وہ مجھ سے بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں میں نے وعدہ کیا کہ آئندہ ڈیڈی کے کسی مسئلے کے آڑے نہیں آوں گا اور اس کے بعد میں نے جانے کی اجازت مانگی کہاں جائے گا فٹ پات پر میں نے امہ کو جواب دیا فٹ پات بھی کوئی رہنے کی جگہ ہے امہ بڑا لطف آتا ہے ترہ ترہ کے لوگ ہوتے ہیں اور پھر رات کو ہم سب پولیس والوں کے ڈنڈے کھاتے ہیں جھوٹ مت بولو اپنے گھر کا پتہ بتاؤ تاکہ تم سے رابطہ قائم کیا جا سکے گھر خریدنے والا ہوں جیسے ہی اس کا معاملہ ہوا آپ کو پتہ بھی بتا دوں گا میں نے اکبر جمال شاہ صاحب سے کہا یہ سب لوگ مجھے روکتے رہ گئے لیکن ڈیڈی کی ناراضگی کی وجہ سے کھل کر بات بھی نہیں کر رہے تھے چنانچہ کچھ دیر کے بعد میں وہاں سے چلا آیا دل ہی دل میں میں ہس رہا تھا اچھا نظریہ قائم کیا تھا انہوں نے بلکہ صحیح معنوں میں میری طبیعت صاف کر دی تھی یعنی پولیس کا مخبر مجھے ہنسی آنے لگی ڈیڈی اس تمام صورتحال کے باوجود مجھے کوئی بڑی حیثیت دینے کو تیار نہیں تھے تقریباً پندرہ سولہ دن گزر گئے اور سولے دن مجھے شہباز احمد صاحب کا پیغام ملا ذریعہ آفتاب کمال ہی تھا اس دوران آفتاب کمال سے میری ملاقاتیں ہوتی رہی تھی مسکراتا ہوا بولا تشریف لے چلیے بلیک وارٹ آ گیا ہے میں نے سوال کیا اور آفتاب کمال ہنسنے لگا پھر بولا میں جانتا ہوں کہ شہباز احمد صاحب کی طرف سے تلبی آپ کے لیے بلیک وارٹ نہیں ہوتی تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو میں نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا اور آفتاب کمال ہنسنے لگا پھر بولا جی ہاں اس سلسلے میں میرا خیال ہے میں آپ سے زیادہ ہی جانتا ہوں آپ کے چہرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بیزاری محسوس کر رہے ہیں جو عادت آپ کو پڑ گئی ہے اس سے آپ اب گردن نہیں چھڑا سکتے بیکار باتیں مت کرو دیکھتا ہوں اس بار شہباز احمد صاحب مجھے کیسے مصروف کرتے ہیں آفتاب کمال ہنسنہ رہا ہم شہباز احمد صاحب کی کوٹھی پہنچ گئے شہباز احمد صاحب نے ہمیشہ کی مانیت بڑے پرتفاق انداز میں میرا استقبال کیا اور مجھے اپنے سامنے بٹھایا کہنے لگے کہو جی بھر گیا دنیا سے میں نے سوال کیا خدا نہ کرے ابھی تو اس دنیا کو تمہاری بڑی ضرورت ہے جی ہاں دنیا کو میری ضرورت ہے اور میری ضرورتوں کی دنیا کو کوئی پرواہ نہیں ہے تم مو سے کہہ کر تو دیکھو کیا چاہیے تمہیں مہیا نہ ہو جائے تو میری ذمہ داری چھوڑیے جب ایسی کوئی بات ہوئی تو بتا دوں گا آپ کو ضرور بتا دینا اور دیکھ لینا کہ تمہارے لیے ہر شخص کس طرح مصروف ہو جاتا ہے تم نے اپنا جو مقام بنایا ہے اس کے تحت بھلا کون تمہیں نظرانداز کر سکتا ہے اب حکم فرمائیے کیا سلسلہ ہے کوئی سلسلہ بتانے سے پہلے تم سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جی جی فرمائیے بات دراصل یہ ہے جہانگیر جمال شاہ کہ تم نے پچھلے دنوں کچھ شکایتیں کی تھی جنرل حسن سے بھی اور مجھ سے بھی میں اسی موضوع پر تم سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ خود سوچئے شہباز احمد صاحب مجھے قربانی کا بکرہ بنا کر بیز دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ فلان شخص مجھے یہ بتائے گا کہ میرے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے پھر میں اس شخص کو تلاش کرتا پھرتا ہوں اور جب اس شخص تک پہنچتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس جہان فانی سے کوچھ کر چکا ہے اس وقت میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا بلکہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے ہی میں بھی چل پڑوں تاکہ جہاں بھی وہ ہو اس سے ملاقات کرلوں اس کے بعد مجھے حالات کا شکار ہونا پڑتا ہے زندگی جگہ جگہ موت کے قریب پہنچ جاتی ہے اور اپنی جان بچانے کی فکر بھی لاحق ہو جاتی ہے ان حالات میں صحیح طور پر کام کیا جا سکتا ہے ہاں کیا جا سکتا ہے کیسے؟ جیسے تم کرتے رہے ہو مجھے جو کچھ کرنا پڑتا ہے شہباز احمد صاحب میں ہی جانتا ہوں نہیں میں بھی جانتا ہوں شہباز احمد صاحب نے کہا اور میں انہیں تلخ نگاہوں سے گورنے لگا دیکھو جہانگیر جمال شاہ کچھ نہ جان کر تم جو کچھ کرتے ہو اس سے تمہاری کارکردگی بڑھتی ہے تمہارے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے تم خود سوچو بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں خود تفصیلات نہیں معلوم ہوتی مگر اس کے باوجود ہم اس سلسلے میں تم پر بروسہ کرتے ہیں تمہیں آگے بڑھا دیتے ہیں اور اس کی کوئی وجہ ہی ہوتی ہے ہمیں یہ اعتماد ہوتا ہے یہ یقین ہوتا ہے کہ تم وہ سب کچھ کر سکو گے جس کا علم ہمیں بھی نہیں ہے یقین کرو تم بعض اوقات واقعات ہمیں نہیں معلوم ہوتے لیکن اس طرح تم حکومت کی ان ذمہ داریوں میں شامل ہو جاتے ہو جو حکومت کو چلانے میں معابن ہوتی ہیں اور حکومت تمہارا جس قدر احسان مانتی ہے اس کا تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کچھ ایسے امور میں جس میں اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں تم آگے بڑھ کر اگر اس کی مدد کرتے ہو تو تمہارا ایک مقام تو بننا چاہیے نا اور میرا خیال ہے تمہیں یہ مقام مل رہا ہے بہت تعریفیں ہوتی ہیں تمہاری ہر جگہ تمہاری حیثیت ایک مستحکم انداز اختیار کرتی جا رہی ہے خاص طور سے جی ایچ کیو میں تمہارے تذکرے ہوتے ہیں میرا مطلب ہے تمہیں اعزازی کرنل کا عوضہ بہت جلب دے دیا جائے گا بگر یہ عوضہ میری موت کے بعد ہی مجھے مل سکے گا کیسی باتیں کرتے ہو بلکل درست کہتا ہوں جگہ جگہ موت میرا پیچھا کرتی ہے بھئی میں تم سے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ تم حکومت کے مددگار ہو ہمارے لیے تو تم ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہو خیر اب جو کچھ بھی ہے آپ مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا ہے نہیں کچھ اور تفصیلات تم سے کہنا چاہتا ہوں حکومت کی امداد تم صرف حکومت کی امداد ہی نہیں کر رہے بلکہ اپنے ملک کے لیے اپنے وطن کی سرزمین کے لیے بھی بہت کچھ کر رہے ہو مثلا تم نے ایمرونہ میں جو کچھ کیا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کو جو فوائد حاصل ہوئے ہیں ان کا تمہیں کچھ اندازہ ہے ایمرونہ ہم سے باقاعدہ تجارت کرتا ہے ہماری بہت بڑی منڈی بن چکا ہے وہ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمیں یہاں سے ہر طرح کی سہولتیں فرام کرنے کی پیشکش کی گئی ہیں ہماری مالی امداد بھی کی جا رہی ہے اور دوسرے ایسے ذرائع بھی ہیں اس کے علاوہ ابھی تم نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اس سلسلے میں بہت کچھ ہو رہا ہے یہ معمولی کام نہیں ہے اور اس کا اعتراف اگر کوئی بھی شخص ہو وہ ضرور کرے گا ان حالات میں تم خود سوچو کہ اگر تمہیں تھوڑی بہت تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مجھے ہسی آگئی آفتاب کمال بھی مسکرانے لگا شہباز احمد صاحب البتہ سنجیدگی سے بولے با خدا یقین کرو فخر محسوس کرتا ہوں میں تم پر اور تم ایک بات خود بھی جانتے ہو جہانگیر جمال چھا اور میں بھی ایک ملازم ہوں حکومت کا ایک عہدے دار اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ تم نے اگر ایک شکایت کی اور میرے سے دل سے جائز تسلیم کیا تو مجھے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لینے چاہیے یعنی میں یہ بات صاف کہہ دوں کہ تم اس وقت تک کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جب تک کہ تمہیں اس کام کی تفصیلات معلوم نہ ہو جائیں یہی جو تمام گفتگو میں نے تم سے کی ہے مجھے کرنے کی کیا ضرورت تھی لیکن بیٹے بات یہ نہیں ہوتی کہ ہم لوگ ایسے سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ سیٹ پر بیٹھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں ملکی مفاد اور ملکی محبت کے بہت سے تقاضے ہیں اور ہمیں تمام باتوں سے ہٹ کر ان کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے